سینئر سیاسی تجزیہ کار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب ایک نئے آغاز کی اشد ضرورت ہے یعنی آئین کے راستے پر سفر کا آغاز مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اپنے وطن واپس آ چکے ہیں اب ہمارے اداروں میں اتنا حوصلہ تو ہے نہیں کہ نواز شریف کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتیوں کی طویل فیرز پر برملا معافی مانگ سکیں لیکن یہ ادارے اپنے عمل سے شرمندگی کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اپنے ایک عالم میں حماد غزنوی لکھتے ہیں کہ ظلم کے متلاتم اور محیب دریا کے پار اترنے والوں کے دل میں انتقام کا سمندر محجزن ہونا کوئی انہوں کی بات نہیں ہوا کرتی تاہم جب کوئی شخص اپنی ذات سے اوپر اٹھ جاتا ہے اس کا مقصد اس کا رانماں ٹھہرتا ہے تو ایسے لوگوں کو تاریخ میں بڑے لوگ کہا جاتا ہے قوم کو منڈیلا کی واپسی مبارک ہو نواز شریف کی واپسے کے حوالے سے مبینہ طور پر یہ جملہ عمران خان نے عدالتی کارروائی کے دوران ارشاد فرمایا پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ عمران خان نے جیل میں نواز شریف کی پوری تقریر انتہائی غور سے سنی پہلا خیال ذہن میں آیا کہ یقیناً عمران خان نواز شریف کی تقریر میں صلح کل کے پیغام سے متاثر ہوئے ہیں عمران خان نے سوچا ہوگا کہ یار یہ اچھا آدمی ہیں جس نے نہ تو مو پر ہاتھ پھیر کر مجھے گالی دی نہ میری نئی سائیکل واپس لینے کی دھمکی دی نہ مجھے سائفر زیادہ کہا نہ گھڑی چور نہ اسرائیل کا جوائی نہ نومئی کا غدار کچھ بھی نہیں کہا بلکہ میرا ذکر ہی نہیں کیا اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سب جماعتیں اور ادھارے مل کر ہی ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں تو شاید عمران خان کو لگا ہو کہ یہ گفتگو تو کوئی سیاسی مدبر ہی کر سکتا ہے اور کپتان کی قلبی کیفیت بدل گئی ہوگی مگر دوست مستر ہیں کہ عمران خان اپنے روایتی سوکیانہ پن سے کام لیتے ہوئے تنس فرما رہے ہیں حماد غزنوی کا کہنا ہے کہ جگر لخت لخت کو جمع کر کے نواز شریف پھر سے کوئے ملامت کو لوٹ آئے ہیں بلا شبا نواز شریف کی سیاسی زندگی تلخیوں سے عبارت ہے پچھلے پچیس سال میں انہیں صرف ایک مرتبہ انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جیل بھکتی جلاوطنی صحیح کبھی کمانڈو انہیں اغوا کر لیتے ہیں کبھی انہیں ہتکڑیاں لگا کر توہین کی جاتی ہے کبھی عذیت دینے کے لیے ان کی بیٹی کو ان کے سامنے گرفتار کیا جاتا ہے کلسوم نواز کے آخری دنوں میں جو رویہ ان کے مخالفین نے اپنایا وہ بھی کمینگی کے باپ کا ایک مستقل انوان رہے گا حیرت کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے یہ سب احانت برداش کی اس کے لہجے میں تلخی نہیں ہیں لگتا ہے وہ پندار کا سنم قدع ویران کر کے لوٹا ہے لگتا ہے وہ انتقام اور بدلے سے کوس و دور نکل آیا ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں سے مخاطب ہے وہ ایک نئے آغاز کا مشورہ دے رہا ہے کیا اس مشورے میں کسی کی دلچسپی ہے یہ مشورہ عمران خان کے لیے بھی ہے اور اداروں کے لیے بھی اور مختلف جماعتوں کے حامیوں کے لیے بھی عمران خان آج بھی اپنے سیاسی مخالفین کو شودر سمجھ نہ چھوڑ دیں تو ان کے لیے راستہ کھلنے کا امکان نسبتاً جلد پیدا ہو سکتا ہے انہیں اب تک اس بات کا ادارات نہیں کہ وسیع تناظر میں سیاستدان ہی سیاستدانوں کے آخری حلیف ہوتے ہیں نفرت کے کاروبار میں دونوں فریق خسارہ اٹھاتے ہیں خان صاحب یہ دکان بند کر دیں تو کیا ہی اچھا ہو حماد غزنوی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک نئے آغاز کی اشد ضرورت ہے اور ان کے لیے نئے آغاز کا ہمیں تو ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے اور وہ ہے آئین کے راستے پر سفر کا آغاز باقی تو سب چالا کیاں ہم نے اس ریاست میں کر کے دیکھ لیں اب اس راستے کو بھی آزما کر دیکھ لیں کچھ دوستوں کو اندیشہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کی ضرورت ہے اور اگر نواز شریف کی حکومت بن بھی گئی تو دو تین سال میں مالکوں کا دل بھر جائے گا اور نواز شریف کا دم بھی وضع احتیاط سے رکنے لگے گا یعنی وہی لگو کھیل وہی لا یعنی چرخہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا کوئی طالب علم اس خدشے کو دلیل سے رد کرنے کی جرت اپنے اندر نہیں پاتا دعا ہے کہ ان دوستوں کے خدشات غلط ثابت ہوں ہمارے پاس اب کسی اوٹ پٹانگ تجربے کا وقت نہیں بچا بہرحال نواز شریف اپنے وطن واپس آ چکے ہیں اب ہمارے اداروں میں اتنا حوصلہ تو نہیں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی طویل فیرس پر برملا معافی مانگ سکیں لیکن یہ ادارے اپنے عمل سے شرمندگی کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں ادھر قرائین بتا رہے ہیں کہ نواز شریف اب سیاست برائے سیاست کے موربے نہیں ہیں انہوں نے کبھی یہ فقرہ بولا تو نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ انہیں سب کچھ دے بیٹھا ہے اب نواز شریف یقیناً کچھ ایسا کرنا چاہیں گے جس سے وہ تاریخ کے اوراق میں فقط ایک کامیاب سیاستدان کے طور پر نہ جانے جائیں بلکہ ایک مدبر کے طور پر زندہ رہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے